موسیقی موسیقی نمازکار موسیقی 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 یہاں پر جیسے میں جوت پور بار میر پالی جالو شروع کے چیتروں پر یہاں آج 7 مارس 8 مارس اور 9 مارس کا چیدہ در چیتروں میں لگ بگ موسم یعنی پنچانو پرشنٹ چوس کرے گا اور پانچ پرشنٹ زکوں پر کہیں کہ بندہ دیکھنے کو مل سکتی ہیں اگر ہم سو بیس گھنٹوں کو دوران جیسے میں میر کی کچھ باغوں پر کہیں کہ ہلکی بہت سارے دیکھنے کو مل سکتی ہیں ماتر بندہ بندی جو آدھوپر کے بعد میں کچھ باغوں پر کچھ بہت سارے دیکھنے کو مل سکتی ہیں بکیز جلہ بار میں جالو شروع کے چھتروں پر لگ بگ 99% موسم چوس کرے گا آٹھ ماہ اپریل کا بھی موسم لگ بگ چوس کرے گا لیکن 10 اور 11 اپریل سے پھر سے یہاں پر بھادلو کیا ہو جائی بڑھنے کی شمبان ہے کوٹا ادھوپر شمبان کے چلک بازلو کی بات کریں جو بانشوارہ ڈونگر پور ادھوپر پر تاپ گھر چیتوڑ گھر شامن بیلوارہ کوٹا بندی بارہ چاہ لڑ کے لیکن یہاں پر بھی لیک بگ اگرے 20 گھنٹوں کو دوران من چانک پرشنٹ موسم چوس کرے گا اور 5 پرٹنٹ زگو پر کئی کئی ہلکی بندہ بانتی ہونے کی شمبان ہے جو کچھ ادھوپر کے آس پاس کے باغ ہیں کچھ بیلوارہ اور راہ شامن کے آس پاس کے باغوں پر مطر بندہ بانتی ہونے کی شمبان آدھوپر کے بعد میں کچھ بادلو کے آجائے بڑھے گی یا کپاشی بادل زیادہ بنیں گے یہاں پر کچھ نمی کے ماترہ بڑھ جاتی ہیں تو کئی کئی بادل زیادہ اکٹے ہو کر بچہ رہے دیکھنے کو مل سکتی ہیں لیکن کل آٹھ اپریل کو اور نو اپریل کو دیکھا جائے تو کچھ جو بیلوارہ ہیں راہ شامن کے آس پاس چیتر ہیں چیتوڑکڑ ہیں ادھے پور ہیں بہانشوارہ کے چیتر ہیں نونگرپور کے آس پاس کے باغ ہیں کوٹہ بارات جلوارہ اور بندی کے لکھ ہیں یہاں پر دیکھا جائے تو آٹھ اور نو اپریل کو یہاں پر کئی لکھوں پر میک گنک جاتھ ہلکی سے لگا کر مدیم درجہ کی باریس ہونے کی شمبان ہے آج ساتھ اپریل کو ماتر کئی بندہ وان دے ہوگی لیکن آٹھ اور نو اپریل کو یہاں پر کچھ باریس میں بڑھوٹری ہوگی میک گنک جاتھ ہلکی سے لگا کر مدیم درجہ کی باریس اور ایکہ دوکہ جگہ پر اولاشٹی بھی ہونے کی شمبان ہے لیکن دش اپریل سے یہاں پر بھی دیکھا جائے موشم دیری دیری سوسکونے کی شمبان ہے خاص کر آٹھ اور نو اپریل کو دیکھا جائے دو دیپور اور کوٹر شمبان کے کسان ہے یہاں پر سترک رہے ہیں آٹھ اور نو اپریل کو کئی باریس کی ساتھ میں تیج ہوئے بیشے لگی اور ورز باد بھی ہونے کی شمبان ہے اجمیر بدپور اجمیر جیپور شمبان کی بات کریں جو ناکور اجمیر ٹوک سویماتپور کرولی بدپور دو ساتھ جیپور سکر شروع جنجنو کیا آج پاس کے بھاگ ہے سویماتپور کے چتر ہے یہاں پر بھی دیکھا جہاں آج ساتھ اپریل کا موشم ہے جو کی زیادہ تر شیطرم ہے لگ بک نیننو پرسین موشم سوس کرے گا ایک پرسنٹ جگہوں پر کئی بہت سارے دیکھنے کو مل سکتی ہیں نا آٹھ اور نو اپریل کا موشم پر جیدہ تر شیطرم بادلو کی آوازے کی بھی سوس کرنے کی شمبان ہے مطلب ایک پرسنٹ جگہوں پر ساتھ آٹھ اور نو اپریل کو کئی موندے دیکھنے کو مل سکتی ہیں لیکن دس اپریل سے پھر سی ہیں پر کچھ بادلو کی آوازے بڑے کی بک کپاشی بادل بنے رہیں گے اور کئی بھندہ بانتی ہونے کی شمبان ہے اگر کس موشم میں بدلہ ہوتا ہے آپ کو ہر دن ایک چینل پر ویڈیو مل جاتا ہے بکنے شمبان کی بات کریں بکنے شمبان کی جلو پر بیا کمی سو بیس گھنٹوں کو دوران موشم چوسک بنا رہے گا اپی کا نیر گنگا نگر ہنمانگا نگو اور چورو کے پچھنپ آگے یہاں پر سبی جلو پر موشم چوسک کرے گا بادلو کی آوازے بنے رہے گی وین جدہ تر سہترم اتری رہے گی ادھیک تمتا پانت 35 لگا کا 37 دگری کی بیس میں بنا رہے گا اور یہاں پر دیکھا جائے تو 10 اور 11 اپریل کے آج باس میں پھر سی موشم بدلاؤ دیکھنے کو ملے گا بادلو کی آوازے لگتار بنے رہے گی اور ایک دکھا جگوں پر لگ بگ سو میں سے ایک پر 60 جگوں پر گنگا نگر ہنمانگر اور بیکنیر کے باگوں پر بچ سارے دیکھنے کو مل سکتی ہیں خاص کر 10 اور 11 اپریل کے آج باس میں پھر سی موشم میں بدلاؤ دیکھنے کو مل سکتا ہے اور کئی کی میگ کرنے ساتھ ہلکی سنگا کنماتیم درجکی بھی بارش دیکھنے کو مل سکتی ہیں اگر ہر دن موشم میں بدلاؤ آتا ہے ہر دن نہیں ایک گھنٹے کے اندر ہی موشم بدل جاتا ہے کئی بارش کئی آندی کئی موشم سکتا تھا ہے تو وہاں پر بارش دیکھنے کو مل سکتی ہیں تو آپ ہر دن اس چینل پر آ کر ویڈیو کو ضرور دیکھیں تو ایسا رہے گے لگ بگ اگل 120 گھنٹوں سے لگا کر ایک سبتہ کے دوران موشم جہن جہ راجستان